موسیقی میں آپ کا منشور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور آپ نے بھی صحیح بات کہی کہ ہر پاکستانی کی وہاں خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو اور جو وہاں رہنے والی کمیونٹی ہے وہ ایک عزت کی زندگی گزارے اور اللہ کا شکر ہے وہ اس لحاظ سے بڑے منازل ترقی کے طے کرتے ہیں بہت سارے لوگ بزنس کے اندر ہیں دکانیں کھولی ہیں اپنی کسٹمر سے اچھی طرح پیش آتے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں کی لوکل کانسلرز کے اندر کانسلرز کے طور پر جاتے ہیں پھر اسی کے اندر ان کے لئے ایک اور نیا حوضہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سرفراز ہوتے ہیں اور وہ ہے میر ہر لوکل کانسل کے اندر جو ایک سب سے بڑا سربراہی رول ہوتا ہے گو وہ ایک آرزی رول ہوتا ہے ہر سال نیا میر شنا جاتا ہے لیکن وہ اعزازی طور پر وہ ملکہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس باروں کے اندر بہت ساری تقریبات کے اندر شریف ہوتا ہے اور یقیناً وہ پاکستانی کی حیثیت سے شریف ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے بھی عزت اور عزاز کی بات ہوتی ہے اور پاکستانی قوم کے لئے بھی لیکن کوشش ہماری یہ ہوئی کہ بہت سارے میر مختلف علاقوں کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوئی کہ ہم ایک ایسی تنظیمی طور پر ان کو یکجہ کریں تاکہ ہم سارے میر جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو اور قوم کے لئے کوئی رہنمائی کر سکیں کہ وہ ہمارے علاقے میں کون کون سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جن سے ہم اگر ان کو شیئر کریں تو اپنی قوم کے لئے وہ ایک فائدہ مند ہو سکتے ہیں باقی تو یہ ہے کہ اس کا کام سوائے اس کے کہ کونسل کی وہ میٹنگز کے اندر وہ بیٹھ جائے روپ پہن کے اور چین ڈال کے اور ان کو ایجنڈے کے مطابق اس کو کنڈیکٹ کریں یہ بزاتے خود ایک تجربہ ہے لیکن جس طرح وہ اس علاقے کے اندر جو سماجی تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر ایک معزز انسان کی حیثیت سے شریک ہوتا ہے وہ بزاتے خود ایک پاکستانی قوم کے لئے ایک تمقائی امتیاز ہے انٹین سکسی سکس کے اندر گیا تھا ابتدائی زمانہ تو وہاں محنت مزدوری کا تھا لیکن بعد میں جب میں نے حصہ لینا شروع کیا سماجی کاموں کے اندر تو لوگوں نے مجھ سے کہا لوکل کانسلر کی کانسلرشپ بھی ایک طریقہ سے ایکسٹینشن ہے سماجی کام کا چونکہ مجھ سے پہلے میں ایک سنٹر کا کارڈینیٹر بھی ہوا کرتا تھا پھر ایک اور دوسرے سنٹر کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوا کرتا تھا جو وہاں رفائی کام اپنی کمیونٹی کے لئے کیا کرتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ذرا تھوڑا سا کانسلر کے اندر کانسلر کے اندر بن جائیں تاکہ آپ نمائندگی کرسکیں یہ واقعہ ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹو کا ہے اور پھر ٹو تھاؤزنڈ سیونڈ اینڈ کے اندر مجھے وہاں سیوک میئر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا اور اس کے اندر بہت ہر جگہ ہاؤس او پارلیمنٹ کے اندر لوکل اداروں کے اندر اسکولوں کے اندر کہیں افتتاح کر رہے ہیں کہیں تقریر کر رہے ہیں یہ سب باتیں تھی جو وہاں ہمیں کرنے کو موقع ملا اور اس طرح ہم ایک نمائندہ بن کے اپنی قوم کا اپنا اپنے علاقے کا دوسری جگہ بھی گئے اور بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی جن میں بڑے بڑے یعنی کالج کے لیکچرار سے بھی اور اسکولوں کی ٹیچروں سے بھی اور بزنسمن سے بھی اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو مزید کس طرح حکومت پاکستان کے پروگریس اور ڈیولپمنٹ اور جو خوشحالی کے جو منصوبے ہیں اس کے اندر ہم بحثیت میر کے جو ہمارے تعلقات وہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم کس طرح کس طرح تنظیمی طور پر اس کو ترقی دیتے ہوئے کس طرح ہم پاکستان کی ترقی کا کس طرح ہم حصہ بن سکتے ہیں ہاں وہاں پر انشادی طور پر تو کوئی بھی سیاسی طور پر ترقی نہیں کر سکتا اس لئے کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے اس کی وابستگی ضروری ہوتی ہے اب یہ اس کا اپنا چوئیس ہوتا ہے یہ اس کا اپنا انتخاب ہوتا ہے اس کی رجحانات کی طور پر لیکن بیشتر پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بیشتر لیبر پارٹی کے ممبر ہیں اور اسی کی ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن کا کانسل لڑتے ہیں پھر اسی کی بنیاد کے اوپر میجارٹی کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے علاقے کی مہر ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ سارے کے سارے پاکستانی ہی لیبر پارٹی کے اندر ہیں نہیں ماشاءاللہ سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس کیا ہوا ہے اور وہ یعنی ارتقائی منازل تیہ کرنے کے لیے وہ دوسری پارٹی کے اندر ہوئی جہاں جن کا زیادہ اثر ہوتا ہے دوسری بڑی پارٹی آپ کو معلوم ہوگا لیبرل تیسری پارٹی ہے لیکن یہ کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے پولٹکس کے اندر یعنی اپنے وعدوں کو وفا کرنے کی ایفا کرنے کی یعنی رجحانات ہوتے ہیں اس سے میں انکار نہیں کرتا اور بعض اوقات جو ان کے منفیسٹو ہوتے ہیں وہ ان منفیسٹوز کو اپنے طور پر پابند ہو جاتے ہیں جو پارٹی کے منفیسٹوز ہوتے ہیں اور اس کے اندر اگر وہ کسی وقت کوئی کوتا ہی دیکھیں تو وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ اس کو بہت سختی سے کہتی ہے کہ تم یہ یہ اچھیو نہیں کیا اس میں یہ ڈائریکشن غلط ہے تو وہاں کی سٹرانگ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کرنے والی پارٹی کو لائن پر رکھتی ہے اور اس سے وہ کام یعنی نہیں ہونے دیتی جو وہ اپنے منشور کے نجس کا اعلان کر چکے ہوں چونکہ یہ ای فائے اہد کی بات ہے اس سے لیکن میں یہ کہوں گا کہ رش تو ہر جگہ ہوتا ہے اور رش کے اوقات ہوتے ہیں اور لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت کے لیے حکومت اس سے لیکن میں ہمیشہ قابل تحسین سمجھتا ہوں اس عمر کو کہ جب ٹرانی بلیر صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت بھی رش ہوتا تھا سلکوں پر رش تو اب بھی ہوتا ہے لیکن پبلک کو آرام ہو ان کو سبر سکون کے ساتھ سفر کرنے کی سلک کے اوپر اجازت ہو ان کے ایک ڈپٹی وزیر آزم ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ عوام اپنے دفتروں پر جانے کیلئے بسوں پر سفر کرتے ہیں یا ائرپورٹ پہنچنے کیلئے ان کو اگر وہ ٹریفک کے نپس جائیں گے تو وہ نہ وقت کے اوپر دفتر پہنچیں گے نہ وقت کے اوپر کام پر پہنچیں گے نہ وقت کے اوپر ائرپورٹ کے اوپر پہنچیں گے تو انہوں نے ایک بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں انقلابی بات کی تھی وہ یہ کہ انہوں نے ایک فٹپات کے برابر والی جو سڑک تھی وہ تمام لندن کی سڑکوں کے پر انہوں نے اس کو بس لین قرار دے دیا تھا خاص طور پر جبکہ شہر کی طرف صبح جانے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے اوپر ان بس لین کے اندر صبح اور شام کو کوئی بھی اس کے اندر دوسری راڈ ٹریفک نہیں آسکتا اگر آئے گا تو فوراً اس کا چالانج ہوگا آج کل کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ اور پھر ریگولیٹ کرنے کے اندر اس کو بھر سخت جرمانہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی سکیم یہاں بھی بنائی جائے کہ بھئی مختص کیا جائے کہ بھئی یہ اچھا اب ایک نئی بات وہاں پر اب انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگ شہر کے اندر بغیر کاروں کے آئے ہیں انہوں نے ایک نئی چیز انٹروڈیوز کی ہے ابھی حالی کے اندر اس کو پورے لندن کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ لوگ سائیکل پر سفر کریں اس کے اندر انہوں نے سائیکلوں کے لیے اسٹینڈ بھی جگہ جگہ بنایا ہیں اسٹیشنز کے اوپر بھی جگہ جگہ بنایا ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سڑکوں کے اوپر لندن کے اندر فٹ پاتھ میں سے تھوڑا سا انہوں نے حصہ نکال کے سائیکل کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی سی لینڈ بناتی ہیں کہ بھئی لوگ سائیکلوں کو پر سفر کریں تاکہ پلوشن بھی کم ہو کیونکہ جو بھی کار جاتی ہے اس کے اندر جو بھی کنزمشن ہوگا ہر کار تو وہاں بھی الیکٹرک نہیں ہوئی ہے کیونکہ یا تو پیٹرول جلاتی ہے یا پھر وہ ہیوی کنزمشن کرتے ہیں کسی دوسرے یعنی موبائل کا یا اس کا تو اس یعنی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کی صحت بھی برقرار رہے ہر قسم کا اقدام فوری طور پر وہاں پر عمل میں لاتے ہیں ہاں مشورے بھی ہوتے ہیں سڑکوں کی صورتحال فوری طور پر کار رہائی ہوتی ہے کوئی وہاں پر مجھے بڑا افسوس ہوا یہاں پر دیکھ کے ہر دنگاں کہیں کھڑے ہیں اور اس کے اندر پانی بھر گیا ہے اور اسی کے اندر لوگ چلے جا رہے ہیں اور یعنی ٹرولر ہاں اور پڑے گزر رہے ہیں وہاں پر انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں کہ بھئی اس سے بڑا ٹرولر نہیں آئے گا اور رات کے گیارہ بجے کے بعد مہاں پر کہیں داخل ہوں گے کیونکہ بہرحال یہ بڑے ٹرولرز جو ہیں ان کو ڈیلیوریاں کرنی ہوتی ہیں صبح اور دکانوں کے اندر سے ان کو خرید فروت کے لئے آسانی لیکن اس کے لئے ان اوقات کرنے دے جبکہ کم سے کم ٹریفک سڑک کے اوپر ہو ان کو گزرنی کی اجازت نہیں ہے جب رش ہو تو وہ بالکل ان کو منع ہے اور صرف رات کے وقت مختصر گیارہ بجے کے بعد ان کو اجازت تھے بعض علاقوں کے اندر اور یہ صورتحال ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی صورتحال ہے وہاں کے لئے یہاں پر بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کی زندگی کے اندر آہت پیدا ہو جلی سے لوگ گھر پہنچیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو لوگ بیماریوں کا ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں بڑا دس منٹ کا فاصلہ آتے جی 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 نہیں آپ نے صحیح کہا سہولت کے ساتھ سفر جو ہے وہ انسانی زندگی کی بے انتہا اس زمانے کے اندر ضرورت ہے تاکہ صحت مندی کے پر زندگی گزار سکے سماجی زندگی معاشرتی طور پر اپنے بی بچوں کے ساتھ گزار سکے اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے کیونکہ یہ بھی زندگی کے لیے ضروری چیزیں ہیں اور ان کا احتمام کرنا چاہیے مجھے بڑی خوش ہوئی باس یعنی لاہور کے اندر باس سڑکیں بڑی صاف ستری ہیں مگر مجھے پتا چلا کہ ان کے اوپر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور باس سڑکیں جو ہیں بلکل ٹوٹی پوٹی بدحالی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صدھارنے والا ہونا چاہیے جو اس کو دیکھے